آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں دوستوں آپ جانتے ہیں مختلف موضوعات کے تحت میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے آپ کو جانکاری دیتا ہے ہوں اور آپ کی رہنمائی کے لیے جو حصول ہے جو آپ اس پر چل کے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سوارتے ہیں آج میں اپنے چانل کے ذریعے آپ کو جو ایسے ایسے سٹیفیکٹس ہے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں سرکاری گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے ہم ایڈیوکیشن تعلیمی سٹیفیکٹس کے ساتھ و ساتھ کیسٹ اور انکم سٹیفیکٹس بھی لگانی پڑتی ہیں تو دوستوں آج ہم ایڈیوی ایس یعنی ایکنومکلی ویکر سیکشن جو لوگ معاشی حالت سے کمزور ہے ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے دو ہزار ونیس میں یہ مل پاس کیا ہے یہ مل ریاض سبا میں پاس کیا گیا ہے اور اپنے تلنگانہ میں جناب کیسیار صاحب نے دو ہزار اکیس میں جیوو پاس کیا ہے سکسٹی پرسنٹ جابز اس ایڈیوی ایس کے تحت دیا جا رہا ہے کئی سارے لوگ کا سوال ہے کہ بھائی ہمارے پاس بی سی ای سٹیفیکٹ ہے ہم کو کیا کرنا یہ ایڈیوی ایس سے تو دوستوں ایڈیوی ایس سٹیفیکٹ ایک ریزرویشن ہے یہ کیا کرنا چیفیکٹ نہیں ہے یہ ایک ریزرویشن سٹیفیکٹ ہے سمجھو بی سی اور اس سی اسٹی کٹگری کے لوگوں کا الگ الگ ریزرویشن ہے ویسا ہی ایڈیوی ایس کا بھی ایک الگ ریزرویشن کوٹا دیا جا رہا ہے جیسا کہ بی سی اے سیون پرسنٹ بی سی بی ٹین پرسنٹ بی سی سی ون پرسنٹ بی سی دی سیون پرسنٹ بی سی ای فور پرسنٹ اسٹی سکس پرسنٹ اسٹی فیفٹین پرسنٹ ای ڈبیلی ایس ٹین پرسنٹ اور سپورٹس کوٹا ٹو پرسنٹ اور فیزیکل ہینڈی کپ کوٹا فور پرسنٹ ہے یہ سب کوٹ الگ الگ ریزرویشن کے تحت ریزرویشن دیا جا رہا ہے اور مسلمان بی سی ای کیاٹیگری میں آتے ہیں اور ان کو فور پرسنٹ ریزرویشن دیا جا رہا ہے لیکن جو لوگ او سی کیسٹ اپر کیسٹ میں آتے ہیں جیسے کہ خانس پتھان سید مرزا ملک مغل ترک انساری خسر اجلف منصوری ایکسٹرہ جو لوگ معاشی طور پر پسماندگی کے مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کے لئے گورنمنٹ آف انڈیا نے ای ڈبلی ایس کے تحت ٹین پرسنٹ کا تحفظات دیا جا رہا ہے یہ ٹین پرسنٹ ریزرویشن ایڈوکیشن میں بھی ہے اور ایمپلائیمنٹ میں بھی ہے ای ڈبلی ایس یہ کیسٹ سرٹیفیکٹ نہیں ہے ای ڈبلی ایس ایک ریزرویشن یعنی سپیشل کیٹگری ان ریزرو کیٹگری کے لوگوں کو دیا جاتا ہے جیسے کہ یسٹی یسسی انسیسی کوٹا ہے ویسے ہی ای ڈبلی ایس میں بھی کوٹا دیا گیا ہے میں اپنے چینل دیکھنے والوں کو مشورہ دیتا ہوں اپنے اہل و احباب جس کے پاس کوئی کیسٹ سرٹیفیکٹ نہیں ہے وہ لوگ جس کی سالانہ انکم آٹھ لاکھ ہو جس کا کوئی ذاتی مکان نہ ہو اور اگر ذاتی مکان ہے وہ صرف جیہ چمسی ایریاس میں ہو تو سوگس یہ یا منسپالٹی کے ایریاس میں ہے تو دو سوگس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی ذاتی مکان بنا ہوا ہے تو وہ ہزار گھر سے زیادہ نہیں رہنا ہے اور آپ وی ویلیجس میں رہتے ہیں تو پانچ اکر زمین سے زیادہ نہیں رہنی چاہیے اس سے زیادہ ہو تو وہ لوگ اس ایی ڈبلی ایس کیاٹیگری میں نہیں آتے ہیں اور ان کو کوئی ریزرویشن نہیں ملتا اور اپنے تیلنگانہ میں پبلک سرویس کمیشن ویکنسی سے بی سی ای کا فور پرسنٹ ہے ای ڈبلی ایس کا ٹین پرسنٹ ہے جن کے پاس بی سی ای نہیں ہے وہ لوگ ای ڈبلی ایس نکالے اگر جس کے پاس تیلنگانہ سٹیٹ طور پر بی سی ای ہے لیکن نیشنل لیول پر او بی سی نہیں ہے تو وہ لوگ ای ڈبلی ایس سے استفادہ لے سکتے ہیں اپنی سنٹرل گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ کے جابز کے لیے اور ایڈیوکیشن کے لیے بھی یہ کام آتا ہے جو لوگ ای ڈبلی ایس سٹیفیکٹ کے لیے اپلے کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ می سیوہ ای سیوہ میں اپلے کر سکتے ہیں پیرنٹس انکم سٹیفیکٹ دینا ضروری ہے اور ان کی سالانہ فیملی گراس انکم تمام آمدنی from all sources 8 لاکھ ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو اپنا آدھار کارٹ ای ڈی پروف لگانا ہے ایفیڈیویٹ لگانا ہے لینڈ ہے تو اس کے تعلق سے کوئی بھی ڈاکیمنٹ لگانا ہے ریزیڈنشل پروف ایک پاسپورٹ سائز فوٹو بھی دینا ضروری ہے ڈی ایس پی ایس سی کے تعلق سے کئی سارے لوگوں کا سوال ہے کہ ڈی ایس پی ایس سی بورڈ سے جاب کی امید رکھ سکتے کیا کیونکہ ڈی ایس پی ایس سی بورڈ سے کئی سارے غلطیاں ہوئے ہیں اس غلطیوں کی وجہ سے آج میریٹ سٹوڈنوں کو جاب نہیں مل رہی ہے اس لئے کانگریس حکومت اس پی ایس بورڈ کو نیا تریخے سے فلٹر کر کے اور نئے لوگوں کو اپائنٹ کر رہی ہے اور اس سال آپ لوگوں کو دو لاکھ جاب دینے کا کانگریس حکومت کا وعدہ ہے اور